ملیشیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے اس دورے کا مقصد دو طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانا اور سیاس شراکرداری کو مزید فروق دینا ہے راجنا سنگھ ملیشیا کی وزیر دفاع داتو سیری محمد حسن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے جس میں دونوں وزراء دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے نئے طریقے تلاش کریں گے دونوں ممالک دو طرفہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تباتہ خیال کریں گے راجنا سنگھ ملیشیا کی وزیر آزم سی وائی بی داتو سیری انور بن ابراہیم سے بھی ملاقات کریں گے پورے خطے کے امن اور خوشحالی میں بھارت اور ملیشیا دونوں کی مشترک مفادات ہیں دونوں جمہوریتوں کے درمیان مضبوط اور کسیر جہتی تعلقات ہیں جو دفاع اور سلامتی سمیت متعدد اسٹریٹیجک شعبو تک پھیلے ہوئے ہیں دونوں ممالک وزیراعظم نریندر موڈی کے دوہزار پندرہ میں ملیشیا کے دورے کے دوران قائم کی گئی ایک آلہ درجے کی اسٹریٹیجک شراکتداری کے ویجن کے مطابق کام کرنے کے لیے پورازم ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے ہفتے کو تلنگانہ کے تاریخی شہر وارنگل کا دورہ کیا اس دوران پی ایم نے کام سیٹی وینکٹ نامی نوجوان سے بھی ملاقات کی جو آرٹیزم میں مبتلا ہے کام سیٹی وینکٹ کی صلاحیتوں نے پی ایم موڈی کا دل جیت لیا ہے وزیراعظم نے وینکٹ کو گلے لگایا وینکٹ نے پی ایم کے لیے گانا نہ ٹوگایا وینکٹ نے بھی اس گانے پر ڈانس کیا پی ایم وینکٹ کی صلاحیتوں سے مقلوب ہیں وزیراعظم نے کام سیٹی سے ملاقات کے بعد ایک ٹوئٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا غیر معمولی انسان کام سیٹی وینکٹ ہنر اور نوجوان توانائی کا ایک پاور ہاؤس ہے اس نے آرٹیزم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور گانوں میں مصروف رہے انہوں نے ناٹو ناٹو گایا اور رقص بھی کیا میں اس کی تحمل کی صلاحیت کو سلام کرتا ہوں آگے بڑھتے ہیں ہفتے کو مقربی بنگال میں تین سطحی پنچائتی انتخابات میں کافی تشدد ہوا تھا اس انتخابی تشدد میں جمعہ کی نسوشب سے اب تک گیارہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے انتخابات مطالق پر تشدد واقعات میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں ریاست کے کئی حصوں میں بیلٹ بوکس تیار کر تباہ کر دیے گئے ہیں اور پولنگ بوتوں کو آگ لگا دی گئی ہے گورنر سیوی آنند بوس نے شمالی چوبیس پر گناہ زلی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور تشدد میں زخمی ہونے والی لوگوں سے ملاقات کی گورنر نے مختلف مقامات پر رکھ کر لوگوں سے باتشیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا دریاسنہ مغربی بنگال کے اپوزیشن لیڈر شبیندو ادھکاری نے ریاستی حکومت پر سوال اٹھایا اور تشدد کے لیے ممتہ بینر جی کو زمینہ ٹھہرائیا اور الیکشن کمیشنر ڈاکٹر آنوب چندر پانڈی کی قیادت میں تین رکنی وفد ازبیکستان کے دورے پر ہے بھارتی ٹیم ازبیکستان کی مرکزی الیکشن کمیشن کی دعوت پر آج ہونے والی صدارتی انتخابات کی ابتدائی کاروائیوں کا مشاہدہ کرے گی صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر سمیت چار امیدوار میدان میں ہیں یہ انتخابات اس سال اپریل میں ہونے والے ریفرینڈم کے بعد ازبیکستان میں منظور کیے گئے نئے آئین کے فریمورک کے دائرے میں کرائے جا رہی ہیں عالمی برادری اس لیکشن پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ازبیکستان کے قوانین کے تحت صدر کا انتخاب ملک بھر میں انتخابی حلقوں سے سات سال کی مدت کے لیے کیا جاتا ہے وہاں انتخابات کے لیے تین درجوں کا ایک دھانچہ ہوتا ہے جس میں مرکزی الیکشن کمیشن چودہ زلی الیکشن کمیشن اور دس ہزار سات سو سات زونل الیکشن کمیشن ہوتے ہیں ازبیکستان میں تقریباً دو کروڑ ووٹرز ہیں ہر پولنگ سٹیشن پر زیادہ سے زیادہ تین ہزار ووٹرز آتے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے بائیس ملین سے زیادہ اہل ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں بیرون ملک مقیم اسبیکستان کے شہریوں کے لیے بیرون ملک پچپن پولنگ اسٹیشن کھولے گئے ہیں اور ریلوی کے وزارت نے انبوتی اور ویسٹا دوم کوچ سمیت بیٹھنے والی تمام ائر کنڈیشن ٹرینوں میں اے سی چیئرکار اور ایکزیکیوٹیف کلاس کے لیے ریائیتی اسکیم کا آخاز کیا ہے یہ ریائیت بنیادی قرائے پر زیادہ سے زیادہ پچیس فیصد تک ہوگی دیگر چارجز الگ سے لگائے جائیں گے اس ریائیت کو فوری طور پر نافذ کیا جائے گا گزشتہ تیز دنوں کے دوران پچاس فیصد سے کم بھری نشستو والی کلاسز ٹرینوں کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا ان مسافروں کے لیے قرائے کی واپسی قابل قبول نہیں ہوگی جنہوں نے پہلے سے سیٹیں محفوظ کر رکھی ہیں اس کے علاوہ ان ٹرینوں کی صورت میں جہاں کسی خاص کلاس میں فلیکسی قرائے اسکیم نافذ ہو اور سیٹیں کم بھڑتی ہو سیٹوں کو بھڑنے کی اقدام کے طور پر افتدائی فلیکسی قرائے اسکیم واپس لی جا سکتی ہے ریائیت کی یہ اسکیم تاتلات اور تہوار کی خصوصی ٹرینوں وقیروں پر بھی نافذ نہیں ہوگی بی جے پی صدر جے پی نڈا نے نیشنل ورکنگ کمیٹی میں دس میمران کی تقروری کو منصوری دے دی ہیں قوم ایگزیکیوٹیف کی ارکان میں سریش کشب، وشنو دیو، سائی، دھرمپال کوشک، اشونی شرما، باندی سنجے کمار سوم ویر راجو، دیپک پرکاش کروڑی لال، مینہ اور ستیش پونیا شاہل ہیں نیشنل ایگزیکیوٹیف کی ارکان کی تقروری فوری طور پر نافذ ہو گئی ہے مدھپردیش کے سابق وزیراعلا دیگ ویجے سنگھ نے ٹوئٹ کر کے گرو گول والکر کے بارے میں گمراہ کن معلومات پھیلانے کی کوشش کی راشتری ایسو ایم سے وقت سنگھ کے رہنما سنیل امبیکر نے دیگ ویجے سنگھ کے دعوو کی تردید کی ہے اور اسے بے بنیاد قرار دیا ہے سنیل امبیکر نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ شری گول والکر گرو جی سے متعلق یہ ٹوئٹ بے بنیاد ہے اور سماجی انتشار پیدا کرنے والا ہے یہ جھوٹی ٹوٹو شاپ تصویر سنگھ کی شبی کو داقتار کرنے کی مقصد سے لگائی گئی ہے شری گرو جی نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ان کی ساری زندگی سماجی تفریق کو ختم کرنے کے لیے وقف رہی جمع کشمیر میں حکومت نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے جس کا نام ترجیحی کنبے کے لیے پردھان منتری فوڈ سپلیمنٹ ہے جمع کشمیر کے لیفٹینین گورنر منو سنہ نے اس اسکیم کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اس اسکیم کے تحرے ترجیحی کنبے کو مہانہ زیادہ سے زیادہ 35 کلوگرام اناج فراہم کیا جائے گا اسے جمع کشمیر کے 57 لاکھ سے زیادہ کنبے کو فائدہ پہنچے گا پردھان منتری فوڈ سپلیمنٹیشن پر پریارتی ہاؤس ہولڈ یہ اسکیم شروع کر رہے ہیں جس میں پردھان منتری گریب کلیار انیو جنہ میں پرکی مہینے ملنے والے فری راسن کے افریق ادھکتم 10 کلو 54 رائز سبسیڈائز ریٹ پر پریارتی ہاؤس ہولڈ کو دیا جائے گا پریارتی ہاؤس ہولڈ کی کٹیگری میں کل 14 دسمانوں 3 دو 14.3 2 لاکھ راسن کا ڈھارک ہیں ملک کے مختلف حیثوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے میکمہ موسمیات نے گجرات، راجستان، اترکھن، اڑیشا اور ملک کے بیشتر مشرقی اور شمال مشرقی خطو سمیت 12 ریاستوں میں اگلے پانچ دنوں تک موسلدھر بارش کا ایلرڈ چاری کیا ہے ساتھ موسم کے شمال مشرقی حصوں میں موسلدھر بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے موسم کے پیش نظر ماہ گیروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ساحلی علاقوں میں سمندر میں نہ جائیں دریاسنا، میکمہ موسمیات نے پنجاب، ہریانہ اور چنڈیگر میں اورنج ایلرڈ جاری کیا ہے پہاڑ سے میدانی علاقوں تک بادر جم کر برس رہے ہیں جہاں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں میدانی علاقے پانی جمع ہونے اور سیلاب کی صورتحال سے نبردازمہ ہیں میکمہ موسمیات نے گجرات، راجستان، اتراخن، اڑیشہ سمیت بارہ ریاستوں میں اگلے پانچ دنوں تک شدید بارش کا ایلرڈ جاری کیا ہے یہ تصویر جمع کشمیر کے انتناک کی ہے جہاں ندیوں اور نالوں میں پانی کی سطح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے سری نگر جمع قومی شہرہ کے مختلف حصوں میں موسلدھر بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی جمع اور سری نگر کے درمیان قومی شہرہ چوالیز بند ہے لینڈ سلائڈنگ اور پتھر گرنے کی وجہ سے ہائیوی پر گاڑیوں کی آمدرفت کو روکنا پڑا سری نگر جمع قومی شہرہ بند ہونے کی وجہ سے یاتریوں کے نئے جتھے کو جمع سے یاترہ پڑ جانے کی اجازت نہیں دی گئی دوسرے جانب ہماتر پردیش اور اتراکھنڈ کے لیے آنے والے دن مزید مشکل ہونے والے ہیں جو پہرے ہی بارش سے متاثن ہیں میکمہ موسمیات نے اتراکھنڈ میں اگلے ایک یا دو دنوں تک بھاری سے بہت بھاری بارش کا ایلڈ چاری کیا ہے ہماتر پردیش کی بھی یہی حالت ہے ہفتے کو مختلف حصوں میں شدید بارش ہوئی اور اتوار کو بھی یہاں شدید بارش کا ایلڈ جاری کرتے ہوئے محفوظ ذہنے کا مشورہ دیا گیا ہے دوسرے طرف دہلی سے متصل نوائدہ غازی آباد سمیت اتر پردیش کے کئی علاقوں میں زبردست بارش ہوئی ہے مرادباد نے موسلدھار بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہریانہ کے گروگرام میں بھی سڑکوں پر یہی تصویر دیکھنے کو ملی یہاں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا مونسون راجستان میں پھر سے سرگرم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ریاست میں موسلدھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے راجستان کے بیشتر علاقوں میں دس جولائی تک موسلدھار بارش کی پیشکوئی کی ہے گجرات کے کچھ اور سوراشت میں اتوار کو شدید بارش کا ایلڈ جاری کیا گیا ہے کیرل میں بارش کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین معلومات کے مطابق یکم جولائی سے سات جولائی تک بارش سے متعلقہ واقعات میں کل انچاس اموات ہوئی ہیں جن میں سے دو افراد لا پتہ ہیں بارش سے کم از کم اکی آون مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو چھاسٹ مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے بارش سے راحت اور تحفظ کے لیے ریاست میں مختلف مقامات پر دو سو تین ریلیف کیم قائم کیے گئے ہیں جہاں ساتھ ہزار تین سو اسی لوگوں کو پنہا دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی انتظامیہ نے کوزی کوڈ وائناٹ کنور اور کاسر کوڈ ازلا کے لیے یلو ایلرڈ چاری کیا ہے میکمائی موسمیات نے ماہی گیرو کو شورہ دیا ہے کہ وہ کرناٹک کیرل اور لکشدیم خطے میں سمندر میں نہ جائیں کرناٹک میں بھی اس احلاب سے لوگوں کو راحت نہیں مل رہی ہے کرناٹک کے دکشنا کنر میں سات جولائی تک بارش کی وجہ سے چار لوگوں کی موت ہو گئی دوسرے جانب کیرل کے کنور میں شدید بارش کی وجہ سے پمپو روتھی جزیرے میں لوگوں کو لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کا سامنا ہے دوسرے جانب آسام میں سیلاب کی صورتحال پھر سنگین ہو گئی ہے سینٹرل وارٹر کمیشن کی تازہ ریپورٹ کے مطابق دریائے دسانگ اور شف ساغر پوائنٹ سمیت کئی ندیاں خطرے کی سطح سے اوپر بہ رہی ہیں پانی میں ڈوبے اصلح کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی پیشکوئی کے مطابق ملک کے بیشتر مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں کو آئندہ پانچ روز تک موسیلہ دھار بارش کا سامنا رہے گا اس میں بنگال، سکیم، آسام میگھالے، ارونانچل پردیش ناغلینڈ، مانیپور، اوڑیشا اور بیہار کے علاقے شامل ہیں سوراشتر اور کچھ کے علاقوں مہاری سے بہت زیادہ بارش کے ساتھ ریڈ ایلٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے زیری ہمالیہ اے خطے، سکیم ارونانچل پردیش، آسام میگھالے کے علاقوں کے لیے اورنج ایلٹ جاری کیا ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز، اردو خبری اور کشمیر میں مسلسل بارش اور برفباری کی وجہ سے شریع امرنات کی آترہ آج بھی آرزی طور پر محتل ہیں یاتریوں کو بیس کیم، بالتال اور پہل گام سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی انتظامیہ یاترہ کے زلسلے میں مسلسل ہدایات جاری کر رہی ہے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتین رسنگ نے کل ٹوئٹ کر کے بتایا کہ خراب موسم کی وجہ سے امرنات یاترہ کو فی الوقت ملتوی کر دیا گیا ہے موسم میں قدر بہتری آتے ہی فسے ہوئی یاترہوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہی ہے دوسرے طرف محکمہ موسمیات نے چوبیس گھنٹے کے لیے بارش کا ایلٹ جاری کر دیا ہے اور ملکی خبروں میں اسرائیل میں وزیر آزم بینجمہ نیتنیاہو نے ایک نیا انصاف بل پیش کیا ہے جس کے بعد ایک بار پھر وہاں مظاہرے بھڑک اٹھے ہیں اسرائیل کے کاروباری مرکز تیل عبیب میں ہفتے کے روز نظام انصاف میں صلاحات کے خلاف ہفتوں میں حکومت مخالف سب سے بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے ملک پھر میں ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے کچھ لوگ تیل عبیب کے مرکزی شہرہ آیالون کی طرف چل پڑے اس دوران اسرائیلی پولس نے انہیں روکا اور مظاہرین پر وارٹر کینن کا استعمال کیا سودان کے اومڈور مین میں ایک فضائی حملے میں کمس کم بائیس افراد حلاق ہو گئے ہیں صحت کے افسران نے اسے اب تک کا سب سے خطرناک فضائی حملہ قرار دیا ہے وزارت سے حد کے ایک بیان کے مطابق یہ فضائی حملہ دارالحکومت خرطوم کے پڑوس میں واقعی شہر اومڈرمن کے رہائشی علاقے میں ہوا ہے اس حملے میں کئی لوگ زکمے ہوئے ہیں یہ فضائی حملہ دارالحکومت کے اہری علاقوں اور سودان کے دیگر علاقوں پر فوج اور نیم فوجی دستے ریپیڈ سپورٹ فورس کے درمیان ہفتوں کی لڑائی میں اب تک کا سب سے خون ریز حملہ تھا آر ایس ایف نے فوج پر اومڈور مین کے رہائشی علاقوں پر فضائی حملوں کا الزام آئیت کیا ہے بینل اخوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران فوکوشیما میں تابکار پانی کے چھوڑے جانے کی مخالفت شروع ہوئی ہے رافیل گروسی سنامی سے متاثرہ فوکوشیما پلانٹ سے تابکار پانی چھوڑنے کے جاپان کے منصوبے پر خدشات کو دور کرنے کے لیے ملک کے دورے پر تھے اس منصوبے کی مخالفت کرنے کے لیے سیکرو لوک وست سیول میں جمع ہوئے اور مظاہرین نے ویل کے شکل کے غبارے اٹھا رکھے تھے انہوں نے نارے لگاتے ہوئے کہا کہ وہ سمندر میں کچھرہ پھیکنے کے خلاف ہیں رافیل گروسی کی آج اپوزیشن ڈیموکریٹیکی آف کوریا کے ارکان سے ملاقات متوقع ہے جو جاپانی منصوبے پر تنقید کر دی رہی ہے اور ناصرین آئیے آپ نظر ڈالیتے ہیں دلی سے شائع کچھ اردو اقبارات پر تو ناصرین اقبارات کی جوائے سے میں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیتے ہیں روسنامہ راشتری سہارا پر راشتری سہارا کی اور بلکہ دیگر اقبارات کی بھی ہم بات کریں جو دلی سے شائع ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر وزیراعظم نریندر موڈی کے تلنگانہ دورے کی بات کی گئی ہے اور راشتری سہارا میں بھی یہی خبر ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں تلنگانہ اور اس کے عوام کا اہم رول ہے وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ بیان ہے اور کل وزیراعظم نریندر موڈی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی منصوبوں کی سوارتی ہے اور کئی پروجیکٹوں کا بھی انہوں نے سنگے بنیاد رکھا ہے اور آئیے اسی اخبار کی اگلی سرخی پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں ملک میں جھمہ جھم بارش ہے کئی ریاستوں میں سیلاب جیسی صورت احال ہے اور انتظامیہ نے کئی جگہ اورنج ایلٹ کو جاری کر دیا ہے اور آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں روسنامہ ہندوستان ایکسپریس پر ہندوستان ایکسپریس کی یہ سرخی ہے یوکرین ناٹو میں شمولیت کا حق دار ہے اردوکان کا یہ بیان ہے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے ناظرین کہ ہماری علاقہی سالمیت اور خود مختاری کے لیے غیر متززل حمایت پر ترکی کا شکریہ ساتھی ادا کیا ہے زیلنس کی نے اور اسی اخبار کے اگلی سرخی پر نظر ڈالتے ہیں سعودی عرب سے ناظرین یہ خبر ہے کہ سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ لگانے کی تیاری ہے اور آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کاربن سے پاک ہائیڈروجن پیدا کرنے کی جانب یہ ایک بہترین ادم بتایا جا رہا ہے سعودی عرب کا اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں روز نامہ ہمارا سماج کی کچھ سرخیوں پر سودان میں چار آشاریہ دو ملین افراد سنفی بنیاد پر تشدد کے خطرے سے دو چار ہیں اقوائے متحدہ کا یہ کہنا ہے اور ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سودان میں شہریوں کی حقوق کی بھی پامالی کی جا رہی ہے اور اب نظر ڈال لیتے ہیں اگلی سرخی پر میکسکو آئل جو ایک پلیٹ فارم میں آگ لگنے سے چھے افراد کو زخمی بتایا جا رہا ہے اور کھیل کے صفحے پر بھی آئیے نظر ڈالتے ہیں کھیل کے صفحے کی جو سرخی ہے وہ یہ ہے کہ نورتیا بنے جنوبی افریقہ کے پلیئر آف تی ائر اور ساتھی شب نم اسمائل بنے خواتین میں سال کی بہترین کھلالی تو نظرین یہ تھا اخبرات کا مختصر جائزہ اور آئیے اب بلٹن کی جانی بلوٹتے ہیں اور نظر ڈال لیتے ہیں اور خبروں پر اور کھیل کی خبروں کی اگر بات کی جائے تو بھارتی بیڈمنٹن کھلالی لکشہ سین کی کینیڈا اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں شاندار کار کردے گی کا سلسلہ جاری ہے لکشہ سین نے ٹورنمنٹ کی فائنل میں جگہ بنا لی ہے لکشہ سین نے ہفتے کو کھیلے گئے مین سینگل سین می فائنل میں جاپانی کھلالی کو 21 سترہ 21 چودہ سے شکست دی دوسری طرح بھارتی سٹار پیوی سندھو کو کینیڈا اوپن کے ویمن سینگلز کے سین می فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آخری چار میں ان کا مقابلہ جاپان کی اکانے یاما گوچی سے تھا جسے سندھو قابو میں نہیں کر سکی جاپانی کھلالی نے سندھو کو 21 چودہ 21 پندرہ سے شکست دی اور اب پیش ہے موسم کا مزاج موسیقی موسیقی تو نظرین خبرنامی میں فی الحال اتنا ہی جا سد دیں آدھا موسیقی موسیقی موسیقی